اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں ہوں ایسن شہزاد ناظرین پاکستانی قوم کے لیے آج ایک بہت بڑی خوش خبری ہے اور خوش خبری وہ کیا ہے کہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہونے جا رہا ہے پہلے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا تھا بلکل ہوتا تھا ایک ماہ کے بعد دو ماہ کے بعد تین ماہ کے بعد چار ماہ کے بعد پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا تھا اب ہر دس دن بعد پندرہ دن بعد بیس دن بعد پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ کیوں اضافہ کر رہے ہیں آپ اگر پوچھا جائے سوال اگر عوام کرتی ہے تو آگے سے ایک ہی جواب ملتا ہے کہ بھائی آئی ایم ایف آئی ایم ایف کی یہ شرائطیں تھیں جو ہمیں آئی ایم ایف کی شرائطیں ماننی پڑ رہی ہیں اگر آئی ایم ایف کی شرائط ہم نہ مانیں تو شاید ہمیں یہ کرز نہیں ملے گا جو اب انہوں نے دیا ہے کرزہ تو یہ صورتحال ہے اب پیٹرول سننے میں آیا ہے خبریں چل رہی ہیں میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر کہ 22 سے 28 روپے اضافہ ہوگا پیٹرول کی قیمت میں اور ڈیزل کی قیمت میں بھی شاید اتنا اضافہ ہو پہلے بھی دس دن پہلے کی بات ہے اور انہوں نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کیا تھا اور 19 روپے 95 پیسے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا تھا آج پھر 28 روپے کرنے جا رہے ہیں اللہ نہ کرے کہ 28 روپے ہوں کیونکہ خبریں یہی چل رہی ہیں کہ 28 روپے کے قریب پیٹرول مہنگا ہوگا اب 300 روپے کروز کر جائے گا 300 روپے کا غریب آدمی کیسے پیٹرول اپنی بائٹ میں ڈلوائے گا یا پھر کیسے آدمی اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈلوائے گا ظاہر ہے اگر پیٹرول مہنگا ہوگا تو ٹرانسپورٹ جو ہے ہماری جو چلتی ہے مین بسس ہیں جو اور ٹرانسپورٹ ہے ہماری ان کے قرائوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور بھی کافی چیزیں ہیں جن کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے تو پھر عوام پہلے بھی روڈوں کے اوپر ہے عوام پھر روڈ کے اوپر آ جائیں گی تو یہ کیا ہو رہا ہے اس کے بعد جب پہلے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تھا جب بھی انیس روپے پچانوے پیسے اضافہ کیا گیا تھا تو اس کے بعد خبریں یہ چلی تھیں دو دن بعد خبریں چلی تھیں کہ جی جی اب سولہ آگست کو پھر پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا شاید لوگوں نے اگنور کیا اس بات کو مزاعت میں لیا کہ اب پیٹرول انیس روپے بڑھا ہے بیس روپے بڑھا ہے شاید اب بھی یہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں شاید گورنمنٹ اضافہ نہ کرے کیونکہ اس ٹائم بھی شہباز شریف صاحب وزیراعظم تھے اب تو وزیراعظم نہیں ہے یہ اسی وقت ہی فیصلہ کیا گیا تھا جب وزیراعظم شہباز شریف تھے اب تو انوار الحق صاحب کاکڑ آگئے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی جگہ پہ اور آج یہ خوشخبری قوم کو رات بارہ بجے سنائی جائے گی دعا تو میری یہی ہے کہ آج یہ خوشخبری قوم کو نہ سنائی جائے کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ پہلے مہنگائی کی چکی میں عوام پس رہی ہے اب کیا کرے عوام کہاں پہ جائے عوام باہر کے ملکوں میں آپ چلے جائیں تو پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں بہت کمی ہیں مگر پاکستان میں پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں آسمان سے باتنے کر رہی ہیں ناظرین کاکڑ صاحب اب میدان میں اتر چکے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جی میں اپنا پروٹوکول جو ہے نہیں لوں گا جہاں پہ بیس گاری ہوں گی پچیس گاری ہوں گی وہاں پہ دس گاری ہوں گی جہاں پہ دس گاری ہوں گی وہاں پہ پانچ گاری ہوں گی اور مختصر سٹاف میرے ساتھ ہوگا کیونکہ میں نے پاکستان کا کرزہ اتارنا ہے جب تک وزیراعظم میں ہوں کیونکہ الیکشن ابھی بہت دور ہے تو کرزہ بھی لے بھی رہے ہیں اتارنا بھی ہے ظاہر اسی بات ہے تو انہوں نے بیان دیا کہ پاکستان کے اوپر کرز بہت زیادہ ہے اس کا کرز ہم لوگوں نے چکانا ہے تو کرز ایسے ہی چکایا جائے گا بجت کریں گے تو اگر بجت نہیں کی گئی تو پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے اور جتنے بھی آج انہوں نے وزراء کی لسٹ مگوائی اور نام فائنل کرنے ہیں تو کاکر صاحب نے کہا کہ جی ان کی جتنی بھی لسٹیں ہیں میرے پاس لیں آئے ان کی پروفائل میں چیک کروں گا کہ کون سا آدمی کس لیول کے ہے کون آدمی بیمان ہے کون آدمی اچھا ہے اچھا کام کرتا ہے اماندار ہے اس کو کابینہ میں شامل کیا جائے گا شہباز شریف صاحب تو اب چلے گئے ہیں اپنی جان چھڑا کر اور جاتے جاتے ایک قوم کو ایک تحفہ بھی دے گئے ہیں کیونکہ معاہدہ انہوں نے کیا تھا پیٹرول کا تو وہ معاہدہ آج کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اب کاکر صاحب ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں جی نگرہ سیٹ اپ آتا ہی پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں بڑھنی شروع ہو گئی ہیں بھئی کاکر صاحب کا تذکور نہیں ہے اس سے پہلے جو وزیراعظم شہباز شریف بیٹھ ہوئے تھے انہوں نے دستخط کیے تھے جب پیٹرول پہلے بڑھا تھا تو اس باب نے کہا گیا تھا کہ جی سولہ آگست کو بھی پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا اس ٹائم وزیراعظم شہباز شریف صاحب تھے اب جو کیا جا رہا ہے اضافہ اسی دستخط میں ہی کیا جا رہا ہے تو اس میں کاکر صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے کہ کاکر صاحب کو لوگ کہہ رہے ہیں جی نیا سیٹ اپ آیا ہے اور کاکر صاحب دیکھیں پہلے پاکستان کی میشد کہاں پہ ہے تباہی ہے ہر جگہ تباہی ہے غربتی غربت ہے روزگار نہیں ہے تو آتا ہی عوام کو پیٹرول کا نیا توفہ دے دیا گیا ہے تو کاکر صاحب تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پروٹوکول بھی نہیں لوں گا اور جتنی کوشش ہو سکے گی میں پاکستان کے جتنی بھی اخراجات ہیں میں کم کروں گا جو بریزی آزم کو ملتے ہیں سرکاری طور پر ملتے ہیں انہیں نے وعدہ کیا ہے قوم سے کہ میں اخراجات کم کروں گا ناظرین یہ صورتحال ہے پیٹرول بڑھنے جا رہا ہے آج کا ٹوپک بھی پیٹرول کی اوپر ہے جوا کریں کہ رات کو بارہ بجے پیٹرول کی خوشخبری عوام کو نہ ملے ناظرین مجیدی جی اب تک کل اجازت